اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اتلو ما اوحی الیک من الكتاب و اقم الصلاة اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کی تلاوت کیا کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کیجئے بے شک نماز بے حیائی اور ناشائشتہ کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور تم لوگ اہل کتاب سے بحث مباحثہ نہ کرو مگر بہتر اور محذب طریقے سے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے بے انصاف ہیں اور یوں کہو کہ ہم اس پر بھی ایمان لگتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تھا اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے اور ہم تو اسی کی اطاعت کرتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَئِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِعَيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے سو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور جو ان اہلِ عرب مشرق لوگوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے منکر وہی ہیں جو کفر کرتے ہیں اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے پہلے نہ کوئی کتاب پڑے ہوئے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے کہ ایسی حالت میں یہ حق ناشناس لوگ کچھ شباہ نکالتے ہیں بلکہ یہ خود بہت سی واضح دلیلیں ہیں ان لوگوں کی سینوں میں جن کو علم اتا ہوا ہے اور ہماری آیتوں سے بس زدی لوگ ہی انکار کیے جاتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے رب کے پاس سے کچھ نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوئیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں اور میں تو صرف ایک صاف صاف درانے والا ہوں اولم یکفهم اننا انزلنا علیکا الكتاب يتلا علیهم ان فی ذالک لرحمتا وذکرا لقوم يؤمنون کیا ان لوگوں کو یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان کو سنائی جاتی رہی ہے بلا شبا اس کتاب میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطن وکفروا باللہ اولئیک ہم الخاسرون آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے اس کو سب چیزوں کی خبر ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو لوگ جھوٹی باتوں پر یقین لگتے ہیں اور اللہ کے منکر ہیں تو وہ لوگ بڑے زیانکار ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابَ وَلَوْ لَا أَجْلٌ مُسَمَّنْ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں اور اگر ایک مقرر معاد نہ ہوتی تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا اور وہ ان پر اچانک پہنچے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ کافروں کو جہنم گھیر رہی ہے يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جس دن عذاب ان کو گھیر لے گا ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے اور اللہ فرمائے گا کہ لوگ چک ہو جو کچھ تم کرتی رہے ہو يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّا يَفَعْبُدُونَ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین کشادہ ہے سو میری ہی عبادت کرو کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَتُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر شخص کو موت کا مزا چکنا ہے پھر تم سب کو ہماری طرف لوٹ کرانا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ میں ہمیشہ رہیں گے کام کرنے والوں کا کیا اچھا عجر ہے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے تھے اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی اور وہ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ لَا قُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَقُونَ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے اور جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے تو وہ لوگ کہیں گے کہ وہ اللہ ہے پھر کدھر الٹے چلے جا رہی ہیں اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے رزق فراق کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے بے شک اللہ ہی ہر چیز سے واقف ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور اگر آپ ان لوگوں سے دریافت کریں کہ وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو بعد اس کے کہ خشک پڑی تھی ترو تازہ کر دیا تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ بھی اللہ ہی ہے آپ کہیے کہ الحمدللہ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے بھی نہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبِ وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور یہ دنیا بھی زندگی بجل لحظ و لعب کے اور کچھ نہیں اور اصل زندگی عالم آخرت ہے کاش ان کو اس کا علم ہوتا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاہُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو خالص اسی پر اعتقاد رکھ کر پکارنے لگتے ہیں پھر جب ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو نعمت ان کو دی ہے اس کی ناقدری کرتے ہیں اور یہ لوگ چند دن اور حض حاصل کر لیں پھر انقریب یہ لوگ جان لیں گے اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ کیا ان لوگوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ ہم نے امن والا حرم بنایا ہے اور ان کے آس پاس سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں پھر کیا یہ لوگ جھوٹ پر تو یقین لگتے ہیں اور اللہ کا احسان نہیں مانتے وَمَنْ أَغْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهْ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَا لِلْكَافِرِينَ اور اس شخص سے زیادہ کون نائنصاف ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترہ کرے یا جب سچی بات اس کے پاس پہنچے تو وہ اس کو جھوٹلا دے کیا ایسے کافروں کا ٹھکانا جہنم نہ ہوگا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ تُبُ لَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں مرداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے اور بے شک اللہ نیکی والوں کے ساتھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے أَلِفْ لَام مِیم غُلِبَتِ الرُّمُ فِي أَلْنَا الْأَغْضِ وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ أَلِفْ لَام مِیم رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں اور وہ اس مغلوب ہونے کے بعد انقریب غالب ہوں گے فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَغْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدِ وَيَوْمَئِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ چند برسوں میں اختیار اللہی کا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور اس دن یعنی اہل روم کے غلبے کے دن مسلمان خوش ہوں گے بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرْ مَنْ يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ زبردست ہے رحیم ہے وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولیکن اکثر الناس لا يعلمون اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہ لوگ صرف دنیوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں کسی حکمت ہی سے اور ایک معین میاد کے لیے پیدا کیا ہے اور بہت سے آدمی اپنے رب سے ملنے کے ممکن ہیں أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَذَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَغْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَغْلِمُونَ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا وہ ان سے قوت میں بڑے ہوئے تھے اور انہوں نے زمین کو بویا جوتا تھا اور جتنا انہوں نے اس کو آباد کر رکھا ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا اور ان کے پاس بھی ان کے رسول کھلے کھلے احکام لے کر آئے تھے سو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے ثُمَّ كَانَ عَقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُ السُوءَاً اَنْ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ پھر ایسے لوگوں کا انجام برا ہی ہوا جنہوں نے برا کام کیا تھا اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کی حسی اڑاتے تھے اللہ یبدأ الخلق ثم يعیده ثم علیہ ترجعون اللہ خلق کو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤگے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم لوگ سخت مایوس و حیر الزدہ رہ جائیں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّن شُرَكَائِهِمْ سُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا اور یہ لوگ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِنْ يَتَفَرَّقُونَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن سب آدمی الگ الگ گروہوں میں بڑھ جائیں گے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَعُونَ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے سو وہ باغ میں ہوں گے ان کی آؤ بھغت ہوگی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْبَونَ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا سو وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ سو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو جب تم شام کرو جب تم صبح کرو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لئے حمد ہے اور تسبیح کرو تیسرے پہر اور ظہر کے وقت يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَغْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وہ اللہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بچتا ہے اور اسی طرح تم لوگ حالت موت سے نکالے جاؤگے اور اسی کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اب تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے جا رہے ہو وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری جن سے بیویاں بنائیں تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ اور اسی کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا بنانا ہے اور تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا ہے اس میں دانشمندوں کیلئے بہت سی نشانیاں ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ اور اسی کی نشانیوں میں سے تمہارا رات کو سونا ہے اور دن کو تمہارا اس کے فضل رزق کو تلاش کرنا ہے اس میں ان لوگوں کیلئے بہت سی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَوْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِرُونَ اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے اور وہی آسمان سے پانی برساتا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے اس میں ان لوگوں کیلئے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں پھر جب تم کو پکار کر زمین سے بلائے گا تو تم اسی وقت نکل پڑو گے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاءَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُمْ قَانِتُونَ اور جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے سب اسی کے حکم کے تابے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاءَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کے لیے نہایت آسان ہے اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان عالی ہے اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافرنهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون اللہ تم سے تمہارے ہی حالات میں سے ایک مثال بیان کرتا ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی شخص تمہارے اس مال و دولت میں جو ہم نے تم کو دیا ہے شریک ہے کہ تم سب اس میں برابر ہو تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسنوں سے ڈرتے ہو ہم اس طرح سمجھدار لوگوں کے لیے صاف صاف دلائل بیان کرتے ہیں بلکہ ان ظالموں نے بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کا اتباع کر رکھا ہے سو کون اس کو راہ پر لائے جس کو اللہ نے بھٹکا دیا ہو اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفَا فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّتِي فَطَوَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْذَمُونَ سو تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو اللہ کی دی ہوئی فطرت پر قائم ہو جاؤ جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی اس پیدا کی ہوئی حالت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں مت رہو مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ جنہوں نے اپنے دین کو ٹُکڑے ٹُکڑے کر دیا ہے اور بہت سے گروہ ہو گئے ہر گروہ اپنے اس طریقے پر نازع ہیں جو ان کے پاس ہے وَإِذَا مَسْتَنَّا سَضُرٌ دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِیبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنُوا رَحْمَتًا إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں پھر جب اللہ ان کو اپنی طرف سے عنایت کا کچھ مزا چکھا دیتا ہے تو بس ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے رکھتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آدَيْنَا هُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ کہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا ہے اچھا مزے کرلو پھر جلد ہی تم جان لوگی اَمْ اَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ کیا ہم نے ان پر کوئی سند نازل کی ہے کہ وہ اس شرک کے لئے کہہ رہی ہے جو یہ کر رہے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَتًا فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اور ہم جب لوگوں کو رحمت کا مدہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھولے نہیں سماتے اور اگر ان کے ان اعمال کی وجہ سے جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں ان پر کوئی مسئبت آ پڑتی ہے تو بس آس توڑ بیٹھتے ہیں کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے اور رزق تنگ کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں فَآتِذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سو قرابتدار کو اس کا حق دیا کر اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رزا کی طالب ہیں اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِنْ رِبًا لِيَرْبُ وَفِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اور جو سود تم اس غرص سے دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا اور جو زکاة اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو ایسے ہی لوگ وہ ہیں جن کے مال عند اللہ دگنے ہوتے رہیں گے اللہ اللَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَانِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تمہیں رزخ دیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے پھر وہی تم کو زندہ کرے گا کیا تمہارے ٹھہرائی ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کر سکے پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں وَعْرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَامِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ خشکی اور تری میں لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے خرابی پھیل پڑی ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض آمال کا کچھ مزا چکھا دے تاکہ وہ باز آ جائیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھر دیکھو کہ جو لوگ پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا ان میں اکثر لوگ مشرق ہی تھے فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذِنْ يَصْدَّعُونَ سو تم اپنا رخ اس دین راست کی طرف سیدھا رکھو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس دن سب لوگ جدہ جدہ ہو جائیں گے جو شخص کفر کر رہا ہے اس پر تو اس کا کفر پڑے گا اور جو نیک عمل کر رہا ہے سو وہ اپنے ہی لیے راہ سمار رہے ہیں لِيَجِزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَرْنِهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھی عمل کیے بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الْرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلْيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواوں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوشخبری دیتی ہیں اور تاکہ تم کو اپنی رحمت کا کچھ مزا چکھا دے اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل رزق تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا سو وہ ان کے پاس دلائل لے کر آئے پھر جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا ان سے ہم نے انتقام لیا اور ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ تھا اللہ الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فَإِذَا أَطَعْبَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبَشِرُونَ اللہ ہی ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر اللہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کو تے بتے رکھتا ہے پھر تم میں کو دیکھتے ہو کہ اس بادل کے اندر سے نکلتا ہے پھر جب اس میں کو وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچاتا ہے تو بس وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ اور وہ لوگ قبل اس کے کہ ان کے خوش ہونے سے پہلے ان پر برسے نا امید تھے فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَمِينٍ سو رحمتِ الٰہی کے آثار دیکھو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْ مُصْفَرًا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ اور اگر ہم ایک ہوا بھیجیں پھر وہ لوگ کھیتی کو دیکھیں کہ زرد پڑ گئی تو اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُمَّ الدُعَاءَ اِذَا وَاللَّو مُدْبِرِينَ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بحروں کو آواز نہیں سنا سکتے جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چل دیں